تقریب کے دوران ان کی رکوم کے چیک تقسیم کیے گئے اس بارے میں مزید جانتے ہیں سٹی فورٹی ٹو کی نمائندہ فیضہ نور سے تی فیضہ کتنے متاثرین میں چیک تقسیم کیے گئے جی مدیہا یہ ففٹی فور ان کے ٹوٹل نمبر تھے اور یہ ٹیمپل روڈ پر واقعہ ایف آئی اے ہیڈ پوائٹرز کی بیلڈنگ میں ایک تقریب کا انکات کیا گیا تھا اس میں یہ جو ففٹی فور زارکو ایکسٹین متاثرین تھے جن کی رکوم دوگ گئی تھی ان کو یہاں چیکس دیئے گئے اور جو ٹوٹل آماؤٹسہ وہ تین کروڑ تیتیس لاکھ پچانہ ہزار نو سو ستہ روڈے تھے اور زارکو کے جو محمد آزم جو ایا ہے ڈریکٹر ایف آئی اے کے ان کا کہنا ہے کہ باقی جو ہمیں کمپلینٹس مل رہی ہیں ان کی اپلیکیشن کو رسیف کرنے کے بعد جو ریمیننگ پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم ان لوگوں کی بھی رکوم واپس کریں گے بہت شکریہ فیضا نور آپ کا بینک جرائم کورٹ میں زارکو ایکسچینج کمپنی کے چیف ایکزیکٹیو لختے حسین کی مچلکوں اور چار کروڑوں پہ کی نقدر رقم جبانہ کرانے کی وجہ سے ان کی رہائی عمل میں نہ آ سکی مزید جانتے ہیں سیڈی فورٹیٹو کے نمائندے شاہین عطیق سے جی شاہین جی بینک جرائم کورٹ پنجاب نے لختے حسین جو زارکو کمپنی کے چیف ایکزیکٹیو ہیں ان کی عبوری ان کی زمانت جو ہے بادست گرفتاری جو منظور کی تھی اور جس پر عدالت نے یہ کہا تھا کہ چار کروڑ پہ جو ہے وہ نقد اور بارہ کروڑ پہ جو ہے اس کی شوٹی جو ہے وہ جمع کروائی جائے عدالت میں آج جمع ہونی تھی لیکن ان کے وقلہ جو ہے وہ جمع نہ کرا سکے جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ رہائی نہیں ہو سکی اور نہ ہی ان کی روکہ جاری ہو سکی ہے ان کے وقلہ کا یہ کہنا ہے کہ نقد رقم جو ہے یہ پہلی مرتبہ اتنی رقم جو ہے وہ کہی گئی ہے جمع کرانے کے لیے چار کروڑ روپے کا بندوبست ہونا بہت ہی مشکل ہے اس کے علاوہ جو ان کی عبوری زمانت تھی وہ اٹھائیس ستمبر تک ہے لہٰذا ہم ایت کیونکہ آج نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے یہ تاریخ جو ہے وہ ایت کے بعد پڑ گئی ہے عدالتوں میں آج تحتیلات تھی اس کی وجہ سے اب یہ ان کی دخاز کی جو مزید سمات ہیں اب وہ اٹھائیس تیریسے تاریخ ہو گئے بہت شکریہ شاہین اتیق آپ کا